بسم اللہ الرحمن الرحیم سو تمان ڈالے کوئی ہزار تمان ڈالے کوئی دس ہزار تمان ڈالے وہاں کی کرنسی تمان ہے تو وہ پیسے جمع کرتے ہیں دو تین چال لاکھ پانچ لاکھ ہو جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں گلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس دن پندرہ شہبان کو چار پانچ گھنٹے کے لیے پانچ سو چھ سو ہزار دو ہزار آئس کریمیں لے کے آتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں امام زمانہ کا جشن ہے تم آئس کریم کھاؤ امام کے لیے خرچہ کر رہے ہیں اب وہ بچے کے دل میں وہ دن یاد رہ جاتا ہے کہ پندرہ شہبان تھا میں گزر رہا تھا مجھے آئس کریم ملی اب پورا سال پوچھتا ہے پندرہ شہبان کھاؤے گا پندرہ شہبان دوبارہ کھاؤے گا آپ لوگ بھی یہ کام کیجئے کہ بھائی پندرہ شہبان کو ہر گلی میں انشاءاللہ کوئی اس طرح سے جو بچوں کو چیز اچھی لگتی ہے جو جوانوں کو چیز اچھی لگتی ہے وہ تقسیم کریں نظر کے طور پر اچھا یہ تو صرف سال میں ایک مرتبہ نہیں لیکن آپ لوگ کوشش کیجئے کہ ہر جمعے کو دعائے ندبہ کا انتظام کریں اپنے گھروں میں اور اس میں ایسا ناشتہ کھلائیں کہ اگر کوئی دعائے ندبہ کی لالج میں نہ آتا ہو تو ناشتے کی لالج میں آ جائے ہم نے ایک مرتبہ کیا تھا انگلینڈ میں وہاں پہ لوگ کام پہ جا رہے ہوتے تقریباً سومہ چھ سات بجے سات بجے سب کام پہ چلے جاتے ہیں ہم نے کہا سومہ چھ بجے دعائے ندبہ رکھیں گے کہا مولانا کوئی نہیں آئے گا میں نے کہا امتحان کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے لوگ کتنے عاشق ہیں کیونکہ ٹائم ایسا تھا چھ بجے آتے اور ہم نے کہا ساڑھے چھے تک دعا پڑھیں گے ساڑھے چھے سے پہنے ساتھ تک ناشتہ ہوگا اور اس کے بعد لوگ چلے جائیں گے اور ہم نے کہا کہ بھائی ناشتہ بھی زبردست رکھنا پائے بھی رکھنا سیرہ پوری بھی رکھنا اور کمال کے دوسرے ماشاءاللہ ایٹمز اس میں رکھے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ دعا ندبہ میں اچھا پاکستان میں پھر بھی مومنین آ جاتے ہیں انگلینڈ میں ہم نے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے کپڑے کے ساتھ آئے تھے کہ دعا ندبہ پہ ہم آئیں گے دعا ندبہ پڑھیں گے اور پھر اسکول چلے جائیں گے لیکن ایک مومن نے مزاہن کہا مولانا میں تو سیرہ پوری کی لالج میں آیا تھا میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ سیرہ پوری کے لیے آج آ جائیں انشاءاللہ چند ہفتوں کے بعد سیرہ پوری کی محبت ختم ہو جائے گی امام کی محبت بڑھ جائے گی ایسا ہی ہے نا تو کوئی نہ کوئی امام پہ خرچہ کریں جیسے ماشاءاللہ محرم میں آپ لوگ امام پہ خرچہ کرتے ہیں مولا حسین پہ بہت اچھی بات ہے یہ جو مجالس ہوتی ہیں مفت میں تو نہیں ہوتی اس میں خرچہ ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے اس کا عجر ملے گا آپ کو اگر آپ کی نیت خالص ہو لیکن اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا یہ لوگوں کو دکھاوا اس کو بولتے ہیں ریاکاری شوئنگ آف اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ شرک ہے اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ میری تعریف کریں تو میری مجلس کا کوئی ثواب نہیں اگر بانی ہے جو مجلس جو انتظام کروا رہا ہے وہ اس لیے انتظام کروا رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا حدیث ہے حدیث ہے کہ قیامت کے دن بزرگ بزرگ عالم جنہوں نے پوری زندگی مجلسے پڑھی تو تھی لیکن اللہ کہے گا انہیں جہنم میں ڈال لو فرشتے کہیں گے خدایہ وہ خود وہ بول اٹھیں گے خدایہ ہم نے اتنی محنتیں کی تیرے دین کو پھیلانے کے لیے گلی گلی گئے ہم راتوں کو بارہ دو بے تک مجلسے پڑھتے رہے ہمیں کیوں جہنم میں ڈال رہا ہے ہم نے تیرا دین پھیلانا چاہا آواز آئی کہ تم نے اپنا دین نہیں پھیلایا تم نے ہمارا دین نہیں پھیلایا بلکہ تم نے اپنا نام پھیلایا تمہاری نیت کیا تھی نام تمہارا بن جائے جا ڈال دو انہیں جہنم میں تم نے لوگوں کے لیے مجلس پڑھی جاؤ انہیں کہو تمہیں جہنم سے بچائیں اگر میرے لیے پڑھتا تو میں تمہیں عطا کرتا اسی طرح بڑے بڑے مالدار لوگ آئیں گے جنہوں نے مسجدیں بنائی امام بارگاہ بنوائے اللہ کہے گا انہیں جہنم میں ڈال دو وہ کہیں گے خدایہ ہمیں تُو نے پیسہ دیا تھا ہم اس پیسے سے گھومنے پھرنے جا سکتے تھے امیرکا کینیڈا آسٹریلیا دنیا بھر میں لیکن اس پیسے سے ہم نے امام بارگاہ بنایا اس پیسے سے ہم نے مسجد بنائی خدایہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے آواز آئے گی وہ نیچے تختی میں لکھتا تھا کہ مسجد بنانے والا فلا صاحب ہے تو تُو نے اپنا سارا ثواب ضائع کر دیا تُو نے کوئی ہمارے لیے تھوڑی کیا تھا تُو نے کوئی خدا کے لیے تھوڑی کیا تھا تُو نے تو لوگوں میں اپنا نام بنانے کے لیے کیا تھا کہ فلا صاحب نے مسجد بنائی ہے فلا صاحب نے امام بارگاہ بنوایا ہے یہ ریاکاری نہ ہو تو آپ ایک روپیہ بھی خرج کریں امام زمانہ کے لیے تو اللہ لکھے گا آپ نے دو ملین روپیہ خرج کیا حدیث ہے یہ میرا جملہ نہیں اگر ریاکاری نہ ہو خلوس ہو خلوس یعنی کیا یعنی صرف مولا کے لیے صرف اللہ کے لیے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں آپ نے ایک روپیہ امام زمانہ کے لیے خرج کیا اللہ ایک روپیہ نہیں لکھے گا اللہ کہے گا فرش تو لکھ لو اس نے امام کے لیے دو میلین روپیے خرچ کیے کتنا سواب کتنا سواب بڑھ گیا لیکن ایک تو خلوص ہو دوسرا امام زمانہ کے لیے خرچہ کریں ہر جمعہ کو دعای ندبہ کے مشہد میں اچھی عادت ہے ہر محلے میں گھر میں پندرہ بیس تیس چالیس پچاس زوی پڑوسی والے جمع ہو جاتے ہیں آدھا گھنٹہ پندرہ بیس منٹ کے لیے دعای ندبہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کا ناشتہ دعا کا دعا آپس میں گھلمل بھی لیتے ہیں پڑوسی گپ شب بھی ہو جاتی ہے خواتین الگ ہوتی ہیں مرد الگ ہوتے اور بہترین ہر ہفتے یہ انتظام ہوتا ہے دعا ندبہ کا اور اس کے نتیجے میں جیسے میں نے کہا کہ وہاں کے بچے بچے جب سنتے ہیں اے یوسف زہرہ کب آؤ گے وہ زارو قطار روتے ہیں کیونکہ بچپنے سے عشق امام زمانہ کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاکستان میں مجھے نہیں معلوم آپ کے شہر میں دعا ندبہ کا انتظام جمعہ کی دن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو کتنے مومنین آتے ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن اگر آج تک نہیں ہوتا تھا اب کوشش کریں وسیلہ اہل بیت سے نجات حاصل کریں لیکن ایک حدیث میں سناو اور پھر گفتو کو آگے لے چلوں اور پھر مسائب کی طرف اب امام زمانہ کو پیسہ دینا اس کا بڑا ثواب ہے اور یہ انتظار کرنے والوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ ابھی میں امام سے ڈائریکٹ تو نہیں مل سکتا کیسے امام کو پیسے دوں ایک تو میں نے راستہ بتایا کہ امام کے متعلق جتنے بھی کام ہیں ان پر خرچہ کرو جیسے مثلا امام کے جشن کے لیے جیسے دعا ندبہ کے لیے دوسرا امام نے کمال کی حدیث سنائی ساتھوے سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اے مومن تم ہم سے ملنا چاہتے ہو اور تم ہم سے نہیں مل سکتے تو ایک کام کر لو ہمارے چاہنے والوں سے مل لو اللہ تمہیں وہی ثواب دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آگے کا جملہ فرماتے تم ہمیں پیسہ دینا چاہتے ہو اور تمہاری ہم تک رسائی نہیں ہے تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ پیسہ ہمارے چاہنے والے غریب مومن کو دے دو وہ ہم تک پہنچ جائے گا دیکھئے اب امام کو ہم نے مدد کرنی ہے امام کو مدد کی ضرورت نہیں یہ سارا ہمارا ہی ثواب ہے یہ اصل میں ہمیں ہی فائدہ اللہ دے رہا ہے لیکن امام کے لئے پیسہ خرچہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے ایک تو امام کے لئے امام کا جشن بھر پور منائیے گا پندرہ شہبان کو انشاءاللہ دوسرا ہر جمعہ کو دعای ندبہ کیجئے گا انشاءاللہ تیسرا کیا فرمایا کہ دیکھو ہمیں پیسہ دے رہے ہو لیکن تمہارے پڑوس میں ایک ہمارا چاہنے والا شیعہ مومن مشکل میں ہے وہ پیسہ اٹھا کے اسے دے دو ہم تک پہنچ جائے یہ اہلِ بیت کا کرم ہے کہ دیکھو کتنا ہمارا انہوں نے خیال کیا اور کہا مومنو آپس میں ملو اگر ہم سے ملنا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں اگر ہم سے نہیں مل سکتے اس مومن سے ملو جو ہمارا عاشق ہے جو ہمارے غم میں روتا ہے اس کا کیا مطلب یعنی اے مومن کبھی اس مومن سے دشمنی نہ کرنا جو غم حسین میں رونے والا ہے اور ہمارے مومنین چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں کرتے ہیں اور کئی کئی سالوں تک آپس میں باتیں بھی نہیں کرتے اور اس بات سے امام کا دل دکھتا ہے خدارہ میں نے آپ کو ایک سلوات کا ٹاس دیا تھا اس میں تقریباً آپ لوگ چالیس فیصد تک کامیاب تھے سکسٹی فیصد میرو پیلو والے مومنین فیل ہو گئے میری نظر میں آج ایک اور میں ٹاسک آپ کو دینا چاہتا ہوں امید ہے کہ اس میں پورا مجوہ جتنا موجود ہے کل سب ہاتھ اٹھائیں گے بہت آسان ہے ایک دن کا ٹاسک ہے دیکھئے آپ جتنے بچے بیٹے ہیں ابھی میرے سامنے بیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال پہ لیے جتنے بزرگیں یہ بچے تھے ان کو ان کے ماباب نے مجلسوں میں بٹھایا تھا ماباب نے کہا تھا کہ بیٹا آجاؤ غم حسین میں چیخ چیخ کے رویا کرو ماباب نے کہا بیٹا ماتم کرنا اتنا تیز ماتم کرنا کہ تیرا سینہ لال ہو جائے ایسا ہی ہے نا آپ کو کہاں سے ماتم داری سیکھی آپ نے کہاں سے آپ نے مجلسیں سیکھی کہاں سے آپ نے عشق حسین سیکھا یہ ماں کی گود سے سیکھا یہ باپ نے سکھایا اب ماباب کا شکریہ آدھا کرنا ہے جو ٹاس میں آپ کو دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں کل کی مجلس میں آنے سے پہلے ہاتھ کا بھی بوسا لیں اور پاؤں کا بھی بوسا لیں تھوڑا سا بڑوں کے لیے شاید مشکل ہو جو پچاس سال کا آدمی ہے اس کا ستر سال کا باپ زندہ حیات ہو یا ماں زندہ ہو شاید اسے تھوڑا عجیب فیل ہو لیکن یہ کام کر کے آئیے گا امہ تیرا شکریہ بابا تیرا شکریہ ہاتھ پاؤں چون کے کہ تُو نے مجھے عشق حسین دیا اور جن کے ماں باپ مر گئے ہیں تاکہ وہ کوئی بہانہ نہ کرے کیونکہ کل میں چانوں پورا مجمع ہاتھ اٹھائے کوئی یہ بہانہ نہ کرے مولوی صاحب وہ ماں باپ تھے نہیں جن کے ماں باپ مر گئے ہیں وہ کیا کریں اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں کو کیسے چومیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے سورہ دخان پڑھ کے حدیعہ کریں سورہ دخان تین صفوں کا سورہ اچھا مولانا صاحب یہ سورہ یاسین کہتے تھے آسان تھی دخان کیوں کہا سورہ دخان سے آپ کے مرہوم کو عالم برزخ میں ٹرانسپورٹ ملتی ہے ٹرانسپورٹ سمجھتے ہیں گاڑی موٹر بس جہاز ٹرین جیسے یہاں پہ آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں آپ کے مرہومین کو بھی گاڑی کی ضرورت ہے موٹر بائی کی ضرورت ہے سائیکل کی ضرورت ہے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے اور ٹرانسپورٹ آپ کے مرہومین کو سورہ دخان کے پڑھنے سے ملتی ہے تو جن کے ماں باپ مر چکے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لئے یہ پڑھ کے آنا ہے کل میں چاہتے ہو پورا مجمع ہاتھ اٹھائے پورا مجمع ہاتھ اٹھائے کہ ہم ما شاء اللہ ماں باپ کے ہاتھ پاؤں بھی چونکے آئے جن کے ماں باپ حیات تھے اور جن کے ماں باپ حیات نہیں تھے وہ کم سے کم کم سے کم سورہ دخان کی تلاوت کر کے آئے اب کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ وہی میں کہہ رہا اب یہ بہانہ نہ کریں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے کم سے کم کم سے کم اگر جو پڑھ نہیں سکتے سورِ الہمد تو پڑھ سکتے ہیں سورِ الہمد اور تیس مرتبہ سورِ توحید جو سورِ دخان نہیں پڑھ رہے وہ ایک مرتبہ سورِ الہمد تیس مرتبہ سورِ توحید پڑھیں اور وہ اپنے مرہوم والدین کو حدیع کر کے آئے یعنی کل میں چاہ رہا ہوں جب میں پوچھوں کہ بھائی کس نے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومیں اور ان کے لئے حدیعہ بھیجا تو سارا مجمع ہاتھ اٹھائے کہیں بچے بچے بھی کہیں ہم نے اس پر عمل کیا اب میں نے اتنی آسانی دے دی ہاتھ پاؤں چومنے میں تو ٹائم نہیں لگتا تھوڑا وہ غرور جو ہے انسان کو روکتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں میں ہاتھ پاؤں کیسے چوموں لیکن انسان غرور نہ کرنا ماں باپ کے سامنے تو اگر منسٹر بھی بن گیا ہے تو اگر وزیر بھی بن گیا ہے تو ماں باپ کا نتفہ ہے تو باپ کا نتفہ ہے غرور نہ کرنا تکبر نہ کرنا تو ایک باپ کے نتفے سے بنائے تیری کوئی ویلیو نہیں باپ کے سامنے تو باپ کے پاؤں کو بھی چومنا ماں کے پاؤں کو بھی چومنا ہاتھوں کو بھی چومنا اور سورہ دخان پڑھو جو نہیں پڑھ سکتا ایک مرتبہ سورہ الہم تیس مرتبہ سورہ توحید بہت آسان ہے امید ہے کہ اس پر آپ عمل کرو یہ جو میں آپ کو تھوڑا زبردستی عمل کروارہا ہوں اس پہ ناراض نہ ہوئیے گا ایک مومن ناراض ہو گیا تھا اس نے کہا مولی صاحب آپ کا کیا جائے ہم کرے نہ کرے زبردستی ہاتھ کیوں اٹھواتے ہیں میں نے کہا بھائی ہاتھ اسکول میں ٹیچر نے اتنا اٹھوایا اس پہ تمہیں غصہ نہیں آیا میں غریب پہ غصہ آ رہا ہے سلوات پڑی باہوازی بلند یہ جو ہم ہاتھ اٹھواتے ہیں اس لیے کہ پتا تو جلیبہ کتنے لوگ ساتھ ہیں اکثر لوگ مجلس میں ہوتے ہیں لیکن وہ بدن یہاں پہ ہوتا ہے ذہن کئی اور ہوتا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ ہیں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور اس عمل میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا فائدہ آپ ہی کو ہوگا اور اللہ انشاءاللہ اگر میرے عمل میں خلوص ہوگا تو شاید مجھے تھوڑا کوئی عجر و ثواب مل جائے لیکن اگر آپ نہ بھی کریں تو اگر میرے عمل خلوص کے ساتھ ہوگا اللہ پھر بھی مجھے عجر و ثواب دے گا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن خوشی ہوگی کہ مومنین میں اثر ہو رہا ہے جسے میں نے آپ کو ایک مومن کا واقعہ بتایا تھا بکھر کا کہ وہ تین سال ہو گئے ابھی تک وہ ہر روز پانچ سو سلوات پڑھ رہا ہے تو مجھے خوشی ہوگی کہ ماشاءاللہ ایک مومن اس اچھی پٹری پہ چڑھ گیا امید ہے کہ یہاں کے مومنین بھی اس طرح سے اچھے اچھے نیک کاموں میں لگتے رہیں اور لگے رہیں انشاءاللہ لیکن آئیے ان دنوں میں بچوں کو سکھائیے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے سامنے آپ نے بٹھا ہے انہیں گھر جا کے سکھائیے مجلس میں آنے سے پہلے سکھائیے بیٹا مجلس میں جب بھی جایا کرو نا تو گریہ ضرور کیا کرو بیٹا مجلس میں جب بھی جایا کرو نا تو چینخ چینخ کے رویا کرو اور بیٹا جب آنکوں سے آنسو آ جائیں جب آنکوں میں آنسو آ جائیں تو اس وقت اپنے لیے دعا جو بھی کرو کہ قبول ہوگی لیکن بیٹا اپنی دعائیں بعد میں کرنا پہلے دعا کرنا خدایہ امام زمانہ کا ظہور فرما پہلے دعا کرنا خدایہ امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما کیونکہ چھوٹے بچے امام زمانہ کو جلدی دیکھ سکتے ہیں ہم جو بڑے ہو جاتے ہیں گنہگار ہیں تو گناہ کی وجہ سے وہ دیواریں آ جاتی ہیں رکاوٹے بن جاتی ہیں لیکن یہ بچے معصوم بچے ہیں یہ اگر انشاءاللہ امام سے کنیکٹڈ رہے ہیں اگر یاد رہا کل یا پرسوں میں ایک نسخہ بھی آپ کو بتاؤں گا امام زمانہ سے ملاقات کا تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو ان نسخوں پر لگائیے گا تو کیا پتہ شاید انشاءاللہ آپ کے پاک بچے امام زمانہ کی زیارت کر لیں